اسلام علیکم میرے ہومی اپیٹک چینل ڈاکٹر حامل ہومی اپیٹک میں آپ کو ویلگم کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں ویسے تو کرونا وائرس کے اوپر بہترحاشہ جو ہے ان ڈیفٹ اور ڈیٹیل میں ویڈیوز موجود ہیں لیکن میری ویڈیو دانے کا مقصد یہ کہ جو کومن پرسن جو ہے جو میڈیکل ترمینالوجی اور نالج سے واقف نہیں ہے اور اس کے ذہن میں مختلف کچھات پائے جاتے ہیں اس ویکسین کو لگانے کے حوالے سے اس کو اس ویکسین کا تعلق ہو جائے اور اس کے جو لگانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے وجوہات کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے اور لگانے کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام جو مارکٹ میں اویلیبر نے آج ہم اس کو دسکس کریں گے کرونا وائرس کی جو تھرد میوٹیشن ہے جس کو سارس سی او وی دو کہا جاتا ہے اس کی ویکسین تین مختلف ٹائپس پر اویلبر جس میں ایک ایم آرین ویکسین ہے جس کو موڈیفائیڈ آرین ویکسین کا آجاتا ہے جبکہ دوسری قسم کو ہم وائرل ویکٹر ویکسین کا کہیں گے جو کہ کرونا وائرس سے ملٹی جلتی علامات پیدا کرنے والے وائرس اس کو موڈیفائی کر کے تیار کی گئی ہیں تاکہ ہمارے جسم میں یہ ملٹی پیدا کریں اور کرونا وائرس جیسی علامات پیدا ہونے پر ہماری بوڈی جو ہے وہ ریاکٹ کرے اور ہمیں اس وائرس کے ساتھ سے محفوظ رکھے جبکہ جو تیسری قسم اس کی پائی جاتی ہے وہ انیکٹیو وائرس پر مشتمل ہے جو کہ ایک تریدیشنل طریقے کار ہے اور اسی طریقے کار پر موڈیفائیڈ آرین ویکسین تیار کی جاتی ہیں اب ہم بات کریں گے یہ جو ویکسین ہے کرونا وائرس کی یہ کام کیسے کرتی ہے کرونا وائرس کی ویکسین ہے اس کو بوڈی میں مسکودر انجیکشن کے ذریعے جو ہے انسانت کیا جاتا ہے اور یہ ہماری بوڈی میں موجود سیل کے سائٹو پلازم میں جاتی ہے جہاں پر جو رائبو سومز وہ جو ویکسین کے ذریعے جسم میں انیکٹیو وائرس یا اس کا آرین یا بوڈی پاکس جو داخل کیے جاتے ہیں ان کا جو لینے سٹرکچر ہے اس کو نوٹ کر دیتی ہے اور بوڈی میں سیف کر دیتی ہے اور ہمارا جسم جو انسان اس کے اطلاق انٹیو وڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے جو جب ایکٹیو اور حقیقی وائرس جب جسم میں داخل ہوتا ہے ہمارے جسم کو بمار کرنے کے لیے تو اس کے اگنس وہی انٹیو وڈیز جو ہیں اس کو قل کرتی ہیں اور ہمیں وائرس کے نقصاندہ ساتھ سے محفوظ ہے تو ہم دسکرس کریں گے ویکسینیشن کے بینیفیٹس کے حوالے سے ہمارے جسم میں انٹیو وڈیز پیدا کرتی ہے جس سے ہمارے جسم میں بہت بھر جاتی ہے اور اس کے جو انفیکشن رسک ہے اس کو یہ کم کرتی ہے وائرس کو پل کرتی ہے اس کے علاوہ جو وہ فراد جو ایک دفعی ویکسین لگوا لیتے ہیں تو اگر اس کی جو دوریشن ہے یعنی اس کی جو امیونٹی پیریڈ ہے چاہے وہ چھے ماہ ہے یا ایک سال ہے اس کے بعد جب اس کے ساتھ کے جسم میں کم بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود یہ بینیفیٹ ہے کہ بعد میں بھی اگر ہمیں وائرس انفیکٹ کرتا ہے تو اس کی شدت وہ نہیں ہوگی کہ جو ایک ویکسین نہ لگوانے والے آدمی کے جسم میں ہوگی کیونکہ ہماری بوڈی ایک بار اس سے واقفت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی جو بوڈی میں رزیسنس پیدا ہو گئی ہوتی ہے وہ اس کی انٹینسٹی کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ جو تیسرا اہم بینیفیٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عام طور پر پبلک دیلن میں زیادہ رہتے ہیں یا ان کا انٹریکشن جنرل پبلک کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ بطور وائرس کیلئر اپنا روڈ پلے کر سکتے ہیں یعنی یا تو وہ خود انفیکٹید ہوں گے اگر وہ خود انفیکٹید نہیں ہیں اور ایک بار اس سے گزر چکے ہیں تو ایک تیسو وائرس کیلئر ضرور رکھتے ہیں اور ایک آدمی سے دوسری آدمی میں وائرس منٹ کرتے ہیں تو ایسے فراج جنہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے جب ایک بار ان کے جسم میں یہ وائرس جائے گا تو وہ بوڈی اس کو کیل کرتے گی اور اس کو آگے پھیلنے سے لکے گی جس سے نہ وہ فراج خود محفوظ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ رہنے والے دیگر فراج جنہوں سے ہیں وہ بھی وائرس انفیکشن سے محفوظ ہیں اب ہم بات کریں گے کند فراج کو کرونا وائرس فیکسین لگوانا بہت ضروری ہے ایسے فراج جو کہ آؤدور کام کرتے ہیں ایسے فراج جو کہ آؤدور کام کرتے ہیں جن کی پبلک دیلنگ بہت زیادہ ہے یا پھر وہ فراج جو کہ کیش دیلنگ جن کی زیادہ ہے یعنی جن کا انفیکشن دیگر فراج کی طرح سے عام لوگوں کے نسبت زیادہ ہوتا ہے ان فراج کو یہ ویکسین لگوانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جتنا زیادہ انفیکشن ہے اتنے ہی اس کرونا وائرس کی انفیکشن کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے طرح ایسے لوگ جن کی امیونیتی ویک ہے جو عام طور پر موسمی فراج سے یا غزامت ہوئی جو عام طور پر جلدی بمال ہونے والے افراد ہیں ان کو بھی اس وائرس کے اٹیک ہونے کی نا سلسلے میں اس کی انٹینسٹی سے زیادہ ہونے کا کچھا ہوتا ہے بنیس پر دیگر فراج جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے تمام افراد جن کو کوویگ نائنٹین ہوا ہے وہ ان میں سے چند افراد جو ہیں انٹینسیف کیئر میں گئے ہیں یا ہوسپیٹلائز ہوئے ہیں جبکہ عام طور پر زیادہ افراد جو ہیں گھر میں رہ کر ہی ٹھیک ہو گئے ہیں یا کچھ دن ہوسپیٹل میں رہ کے کچھ ایس اچھ وہ سوئر انٹینسیف کیئر میں نہیں جیسے جن لوگ کی امیونٹی ویک ہے جو بہت جلد بمال ہو جاتے ہیں یا اثرات لیتے ہیں ان کے لئے بہت اہم ہیں تیسرے وہ لوگ جو کنجسٹی پیسز پر رہتے ہیں ہوسٹلز میں سپورٹلز میں یا جائنٹ پیملی سسٹم میں رہنے والے فراج ہیں یا جن کے گھر چھوٹے ہیں ایک کمرے میں جب وہ زیادہ فراج پانچ پانچ آلہ گرس لوگ رہنے والے ہیں ان میں کیونکہ انٹریکشن بہت زیادہ بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے فیزیکر تو اس میں پھر اس کے وائرس انفیکشن کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ان لوگوں کو بھی یہ ویکسین زور لگوانے چاہیے تاکہ نہ سی وہ بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے فراج انفیکشن سے بس سکیں اچھا کن افراد کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے ایسے فراد جنہوں نے لاسٹ ٹکس منٹ کے دوران جو جنہیں کووید ہوا تھا ایسے فراد میں قدرتی طور پر جو ہے وہ صحت یاب ہونے کے بعد جسم میں انٹی بوڈیز بن گئی ہوتی ہیں جو عام طور پر چھ ماہ تک جو ہے ایک مختلف چیز میں سامنے آئی ہے بعد چھ ماہ تک ان کی جسم میں انٹی بوڈیز کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ وائرس پر دوبارہ اٹیک کے سلسلے میں نا ریاکٹ کر کے اس کو کل کرنے کی سلائیت رکھتی ہے لہٰذا ایسے لوگ اگر ویکسین لگوائیں گے تو ان کی جو نا ویکسین لگوائیں ایسے فراد میں بھی ویکسین لگا کے ضائع کرنے والی بات ہے ان کو چاہیے کہ اپنا سکس منٹ کا تینی اور پورا کریں یا جب وہ سکس منٹ کمپنیشن کے قریب ہوں تو اس صورت میں ان کو ویکسین لگوانی چاہیے اور جو ریسنٹی جن کو بھی ایک ماہ دیت ماہ یا دو ماہ کا پیرید گزرے ان کو وائٹ کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کی جو فیڈیو پاست ویکسین کے اپرچنیٹی ہے یہ صرف ایک دفعہ ہی میسر ہے اس کے لابے ایسے فراد جو ریسنٹی میجر سنجری سے گزرے ہیں یا آرگن ٹرانسپران سے گزرے ہیں ان لوگوں پر بھی ٹھوٹے پہلے ہی سٹرونگ انٹی بائیوٹکس پہ ہوتے ہیں ان کی بوڈی جو ہے وہ موقع انفیکشنز کی اگینسٹ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے لہٰذا ایسی صور میں جاتا ہوں مکمل صحت یا ہونا ہو جائیں ان کو چاہیے کہ یہ ویکسین کو دلے کریں اس کے لابے جو ہائپر ٹینشن اور ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کو بھی اپنے فیزیشن سے مشورہ کر کے تو پھر ویکسین رفوانی چاہیے ویکسین رفواتے وقت جو ہے ان کا بیپی اور بریش یوگر دونوں تو نورمن ہونا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر یہ ویکسین دلاتے ہوئے پوچھا بھی جاتا ہے اور چیک بھی کیا جاتا ہے لہذا ڈائیبیٹک پیشنٹ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ وہ چاہیے کہ وہ ویکسین رفواتے ہوئے ویکسین سینٹر پر ضرور بتائیں کہ وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں اور اپنی جو بلک گروپ آج لیول چیک کرنے کے بعد میں ویکسین رفوائیں تاکہ کوئی بھی جو ممکنہ جو اس کی ریاکشن ہے وڈی کا اسے بچا جائے اب ہم ڈسکس کریں گے مختلف کوئی نائنٹین ویکسینس کے بارے میں تو پہلے نمبر جونس ہے وہ فائزر کی میریسن آتی ہے اور موڈرنا میریسن یہ دونوں جونس کی ایم آ رہنے جو نیو لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس کو موڈیفائی آ رہنے بھی کہا جاتا ہے اس پر بیسک ہوتی ہے اور یہ کنونشن میریسن سے ہٹکے اس میں پورا وائرس جسم میں داخل ہونے کی وجہ اس کا جینٹیک سٹرکٹر جو ہے اس کو ایک پال کے ذریعے جسم میں انجیکٹ ہیا جاتا ہے اور ہماری بوڈی جو ہے اس کے ریلیمنٹ انفرمیشن کو سٹور کر کے ہمارے رزیسٹنس پیدا کر دکتی ہے اس کی ٹو روزز رکوائر ہوتی ہے اس کا افکیسی ریت نائنٹی ٹو نائنٹی فور پسند اور یہ یو ایس این جرمنی میں ہے جبکہ دوسری ویکسین جو ہے وہ جونسن ان جونسن کمپنی کے یہ وائرل ویکٹر بیسٹ ہے یعنی ہیومن ایڈینو وائرس سے بنای گئی ہے اس کی بھی ٹو روزز رکوائر اور اس کا افکیسی ریت سیونٹی ٹو ایٹی فائی پرسند تک ہے اور یہ بھی یو ایس این بیلجیم میں ہے جو تیسری اویلیبل ویکسین ہے وہ استرازینکہ یہ بھی وائرل ویکٹر بیسٹ میرل ویکسین ہے اور چیمپینزیز میں پائے جانے والے ایڈینو وائرس کو موڈی فائی کر کے بنائی گئی ہے اس کی بھی ٹو روزز اقوائر ہوتی ہیں جو اس کا افکیسی ریت ہے وہ سیونٹی ٹو نائنٹی پرسند تک جو ہے وہ پایا گیا اور یہ یو کی ان سویڈن بیسٹ جو فورت ویلیبل مریسن ہے وہ اوٹنیک فائی بھائی ہے یہ رشین مریسن ہے یہ بھی وائرل ویکٹر بیسٹ ہے ہیومن ایڈینو وائرس سے بنائی گئی ہے اس کی بھی ٹو روزز اس کی بھی ٹو روزز اور اس کا افکیسی ریت بھی ٹو نائنٹی پرسند تک جو فیفٹ مریسن جو پائی جاتی ہے پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ہے نیشنل انفیکشن کنٹرول پروگرم کے تحت لگائی جا رہی ہے یہ سائنو ویک اور سائنو فارم ہیں یہ ایک ٹو کنونشنل طریقے کارے ویکسن تیار کرنے کا جس پہ ان ایکٹیو وائرس سے تیار کی جاتی ہیں اس ٹیکنولوجی بیسٹ جو ہے مر اینہ بیسو کی نصبت ہی Bergman کی جو ہے سرد کنز ری بھی س رکتdirektion تکک جو ہے جو ہے لیکنرums سے آفیں گو سو چینٹ پلائیں بہتا ہے سب سے زیادہ لگائی جانے والی ویکسن بھی یہی ہیں جہازہ کوئی اس میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں عام طور پر لوگوں کو مرا کرنے کے لیے کہ ویکسن جو انسی ہے جو سویر جان کو خطر ہے یا کوئی میڈیکل کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں ایسے کوئی بات ابھی تک رسلس میں ایسے سامنے نہیں آئی البتہ یہ ہے کہ یہ جسے ذکر کیا ہے کہ دورین پیگنیلسی اور دورین جانسن ہیں یہ ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ان کو پنسلت کر کے لگانی چاہیے اب ہم دسکس کریں گے کہ ویکسن ہوانے کے نتیجے میں جو آزی طور پر علامات پیدا ہوئی ہیں بودی میں وہ کون کو ان میں یہ کہ عام طور پر تقریباً نائنٹی فائی پسند تک لوگ ویکسن ہوانے کے بعد ان میں کچھ خاص علامات پیدا نہیں ہوئی صرف چند لوگ ایسے ہیں جن کو مائل تنپریچر ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا گلہ وغیرہ خراب لائے یا کچھ خانسی کی شکائیت ہوئی ہے اس کی بھی یہ بجائی ہے کہ عام طور پر بدپریز ہی ہے جبکہ کچھ لوگ جانسن کو جسم میں دردوں کی شکائیت رہی ہیں اور کمزوری اور تھکاوت کا احساس رہا ہے جبکہ نیند البتہ جو ہے تمام پیشنٹ جانسے ہیں ان میں نیند کی علامات زیادہ پائی گئی ہیں وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے جو ویکسینٹ گانے کے نتیجے میں جب ہماری بولی رزیسٹ کرتی ہے اور انٹی بولیس پیدا کردی ہوتی ہے تو یہ سادھا پیارنگ مینٹیننس کا پروسیس جو ہے وہ روننگ سلیپ ہوگا لہٰذا جو ہے کیونکہ اسی لئے نیند چند دو چھا دن تک زیادہ آتی ہے ویکسینٹ گوانے کے بعد اس میں بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے البتہ جن چیزوں کی اتیاد کرنے کی ضرورت ہے ویکسینٹ گوانے کے بعد ان میں یہ ہے کہ آپ کھٹی چیزوں سے پریش کریں تاکہ جو ہے چیز اور تھوڑ انفیکشن سے بچا جا سکے جبکہ کھنڈا پانی اور کورٹ جو مشروعات ہیں جن میں سافٹرین ڈیوسیز غیرہ بھی آجاتے ہیں ان سے بھی اشتناف کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ دو تین دن ہلکا کھنڈا پانی یا رون کیمپریچر پر مینٹین پانی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے انٹیننس پروسس میں ہوتی ہے تو اس میں مزید جو ہے اس پر لوگ نا دالنے سے بہتر ہے اور اس میں پھر یہ کہ کمزوری تکاور تو اس قسم کی علامات سے بچا جا سکتے ہیں البتہ ویکسین رکوانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس طاقے ہم ناصر خود اپنے آپ کو رکوانا ویرس سے محفوظ سکے بلکہ ہماری جو فیملی ہماری سارے رہنے والے فراد ہیں وہ بھی اس کی چینٹ اٹھنے سے محفوظ رہیں